ویری گوڈ مارننگ مائی ووری آرز ٹو فائٹ اگنسٹ کورونا وائرس میری اس ویڈیو کو آپ پندھ تک جرور دیکھیں کیونکہ میں نے اس میں کورونا وائرس سے ریلیٹڈ جو بھی مہتپن تتھی ہو سکتے ہیں ان کو میں نے سامل کرنے کا اس میں پریاس کیا ہے اور نشید ہی وہیں باتیں وہیں تتھیں ہمیں کورونا وائرس کے اگنسٹ فائٹ کرنے میں ہیلپ جرور کریں گے کوویٹ کوویٹ نائنٹین یہ نام اس کو کورونا وائرس کو ڈبلو ایچ او کے دوارہ دیا گیا ہے اور کوویٹ جس کا فل فرم اگر ہم کہتے ہیں کورونا وائرس ڈیزیز نائنٹین اس کا پورا نام ہے کورونا وائرس کا جو جگت ہے وہ رائبو ویریہ ہے اس کا جو گن ہے وہ نیڈو ویرالس ہے اس کا جو کل ہے کورونا ویری ڈائے ہے اور جو اس کا اورزن ہے وہ زونو ٹک اس کا اورزن ہے اتپتی اس کے چین کے وہان سہر میں اس کی اتپتی ہوئی ہے فرسٹ جو کیس اس کا ملا تھا وہ وہان سے ہی ملا تھا ڈیٹ فرسٹ ڈیسمبر ٹو تھاوزنڈ نائنٹین اور جس وہان کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہبئی جو ایک پرانت ہے چین کا اس کی ایک رازدھانی ہے یہ پرباویت ہمارے صریر کے کس انگ کو کرتا ہے تو ہمارے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے اور یہ فیلتا کیسے ہے ریسپریٹری ڈروپ لیٹس ڈیورنگ کفنگ جب ہم چھینکتے ہیں خواستے ہیں تو ہماری جو کچھ بوندے ہیں چھینکتے وقت جو آتی ہیں اس سے یہ فیلتا ہے اور اس کے ہم اگر سٹارٹنگ کی بات کرتے ہیں یعنی جب سے اس کے سیمٹمز دکھائے دیتے ہیں اور جب کسی کو ڈیتھ ہونے کے چانسز بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے وہ سکس تو فورٹی ون ڈیز کا ڈیوریشن ہے جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ ڈیتھ وہ ساٹھ سال کی جو عمر ہے اس سے ادھک لوگوں کی ہوئی ہے اور سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں سے جو کیسز تھے ان کو پہلے سے ہی کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز تھی جیسے کورڈیو واسکولر ڈیز یا پھر ڈائیبیٹیز جو فرسٹ کنفرمڈ ڈیتھ جو ریپورٹیڈ ہوئی تھی وہ نو جنوری دوہزار بیس کو چائنا میں ہوئی تھی چین کے باہر جو پہلی ڈیتھ ریپورٹیڈ ہوئی تھی وہ فرسٹ فیب میں ہوئی تھی آپ کا فلپینز میں اور ایشیا کے باہر جو پہلی ڈیتھ ہوئی تھی وہ فورٹینتھ فیب 2020 کے ہوئی تھی میکزیمم کیس جن میں سب سے کرٹیکل کنڈیشن ہوتی وہ فیور والی کنڈیشن ہوتی ہے اور یہ پرسنٹیج ہے 87.9% دوسرا جو سمٹم ہے ڈرائی کف اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 67.7% ہے اور فیٹیگ نیس یعنی کہ جب سریر آپ کا تھکا تھکا محسوس کرتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک لکشن ہو سکتا ہے اس کے چانسز 38.1% ہے اور 11 مارچ کو WHO نے اس کو مہماری گھوسیت کیا تھا جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ خانستے یا چھیکتے وقت جو بوندے ہماری گیرتی ہیں اس سے ہی یہ وائرس فیلتا ہے تو جو ہمارے different surfaces ہیں ان سب ہی پر جو وائرس ہے اس کے جیویت رہنے کی الگ الگ durations ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنے surface کی بات کرتے ہیں اپنے مکان کی بات کرتے ہیں اپنے کمرے کی فرض کی بات کرتے ہیں تو اس کو جب ہمیں اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے لئے جس solution کا ہم use کرتے ہیں اس میں 62-71% ethanol ہونا چاہیے یا پھر 52-100% isopropanol ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اور ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کافی add بھی اس چیز کا ہو رہا ہے کہ regular ہمیں اپنا hand wash لگاتار کرنا چاہیے اور کم سے کم 20 second تک ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور جس sanitizer سے ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں اس میں کم سے کم 60% alcohol by volume اس میں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی آنکھوں کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں باہر سے ہم آئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں کو اپنی ناکھ کو اور اپنے مو کو نہیں چھونا چاہیے جب تک ہم اپنے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں جب بھی ہم چھیکتے ہیں یا خاصتے ہیں تو ہمیں ایک tissue کا use کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس tissue نہیں ہے تو ہم اپنی جو ہماری elbow ہے جو کونی ہے وہاں پر چھیکنے جو droplets کسی کے اوپر نہ گرے یا کوئی اس سے harm نہ ہو اس کے لئے ہم اپنی elbow کا use کر سکتے ہیں چھیکنے کے لئے جس tissue کا ہم نے use کیا ہے اس کو سیدھا ہم dust bin میں ڈالے ادھر ادھر نہ ڈالے اور اگر ہو سکے تو ہمیں اس کو nest کر دینا چاہیے کیونکہ یہ infected ہوتے ہیں ہم جو mask کا use کرتے ہیں تو ہمیں surgical mask کا use کرنا چاہیے اگر ہم کہیں باہر جا رہے ہیں کہیں مجبوری بس ہمیں باہر جانا پڑ رہا ہے اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہم سبھی لوگ ہماری جو کیندر سرکار ہماری جو راجی سرکار ہیں اور یہاں تک کی پورا وشو اس کے against fight کر رہا ہے اور اس کے لئے ویبھن طریقے جو ہماری کیندر سرکار کے دورہ سجائے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کے نردیشوں کا بھلی بھاتی ان کا پالن اوشے کرنا چاہیے جیسے کی ابھی 22 مارچ میں جنتہ کرفیو کے دورہ سبھی بھارتی ناغریکوں کے دورہ سرکار کا بھرپور سہیوک کیا گیا اور جن لوگوں نے سہیوک کیا ہے اور اس میں حصہ لیا ہے ان سبھی کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اگر ہم اتراکھن سرکار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ڈاؤن ڈیوریشن ہے وہ 31 مارچ تک بڑھا دیا گیا ہے تو می ڈیر فرینڈز ریگلر ہینڈ واس کریں ماسک کا یوز کریں شوشل ڈسٹینس بنائیں اور سیلف آئیسولیشن یہ ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں جن کا یوز کر کے ہم اس کورونا وائرس کے اگنسٹ فائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور اس سب کے لیے ہمیں ہماری جو کیندر سرکار یا راجی سرکار کے دوارہ جن نردیشوں کو جاری کیا جاتا ہے ان کا ہم پالن جرور کریں اور ان نردیشوں کا پالن کر کے ہی ہم اس کورونا وائرس سے فائٹ کر سکتے ہیں اس سے جیت سکتے ہیں جائے ہن